جو بندہ آپ کو چیمپئنس ٹروفی جتائی ہو جس میں پاکستان کو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں چیمپئن ٹرافی دو ہزار سترہ میں اور کوئٹا گلیڈی ایٹرز کو دو ہزار انیس میں چیمپئن بنانے والے کیپٹن کا کیریئر اچانک کیسے ختم ہو گیا سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹانے کی اصل وجہ ان کی خراب کیپٹنسی تھی یا کچھ اور اور محمد رزوان کو ٹیم میں کیسے لیا گیا تو چلیے جانتے ہیں ڈاؤن فال آف موسٹ لونگ پاکستانی کیپٹن سرفراز احمد اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ورلڈ کپ دو ہزار پندرہ سے جب سرفراز احمد ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں ایزا بیک اپ وکٹ کی پر شامل ہوتے ہیں لیکن سرفراز کو پہلے چھے میچز میں کھیلنے کا موقع نہیں مل پاتا مگر زمبابوے اور ویسٹ انڈیز سے ہارنے کے بعد سرفراز کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیم میں شاملتہ لیا جاتا ہے اور سرفراز اس میچ میں انچاس بالز پر انچاس رنز بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سرفراز وکٹ کیپنگ کرتے ہوئے چھے کیچز بھی پکڑتے ہیں اس پرفارمس پر انہیں مین آف دی میچ کا آوارڈ دیا گیا اس کے بعد اگلے ہی میچ میں سرفراز ایک سو ایک ناٹ آوٹ رنز سکیننگز کھیل کر ٹیم میں اپنی جگہ پکی کر لیتے ہیں اس ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کوارٹر فائنلز تک جاتی ہے مگر کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا پاکستان کو چھے وکٹوں سے ہرا کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیتا ہے ورلڈ کپ کے بعد مس بول ہک ونڈے اور ٹی ٹوانٹی سے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور سرفراز احمد کو پاکستان ٹیم کی کپتانی تھمائے جانے کا امکان تھا لیکن پی سی بھی شاہد آفریدی کو ٹی ٹوانٹی اور ازر علی کو ونڈے کا کپٹن بنا دیتی ہے جبکہ سرفراز احمد دونوں فارمیٹس کے وائس کپٹن بن جاتے ہیں ازر علی اور شاہد آفریدی کی کپٹنسی میں پاکستان ٹیم مسلسل ہارنے لگی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار سولہ کے گروپ سٹیج سے باہر ہونے کے بعد شاہد آفریدی ٹوانٹی کیپٹنسی سے ریزائن کر دیتے ہیں اور فروری دوہزار سترہ میں ازر علی بھی اپنی کپٹانی سے استیفہ دے دیتے ہیں جس پر سرفراز احمد کو پاکستان کا نیا کیپٹن اناؤنس کر دیا جاتا ہے اس وقت پاکستان ٹیم او ڈی آئے رینکنگ میں آٹھوے نمبر پر تھی اور آٹھوے نمبر کی اس ٹیم کو چیمپین ٹرافی کا انڈرڈاگز کہا جا رہا تھا انڈرڈاگز مطلب وہ ٹیم جس کے ٹورنمنٹ جیتنے کا کوئی چانس نہ ہو لیکن پاکستان چیمپین ٹرافی دوہزار سترہ جیتنے میں کامیاب ہوا اور فائنل میں بارت کو یک طرفہ شکست تھی اس کے بعد سرفراز احمد کو ٹیسٹ کی کیپٹنسی بھی تھما دی گئی سرفراز کی کیپٹنسی میں پاکستان نے گیارہ ٹی ٹونٹی کنزیکٹیف سیریز جیتی اور یوں پاکستان دوہزار سترہ سے دوہزار انیس تک نمبر ون ٹی ٹونٹی ٹیم پر قرار رہی سرفراز احمد کی کپٹانی میں پاکستان کا ٹی ٹونٹی میں ویننگ ریشو سیونٹی ایٹ پرسنٹ تھا جو کہ ایم ایس دونی سے بھی زیادہ تھا اسی طرح اوڈی آئے میں بھی سرفراز کا وین ریشو فیفٹی ایٹ پرسنٹ تھا ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں پاکستان ٹیم کا یہ بیسٹ ٹائم تھا چیمپین ٹرافی دوہزار سترہ جیتنے کے بعد پاکستان ٹیم ایشیا کپ دوہزار اٹھارہ ہار گئی ایشیا کپ دوہزار اٹھارہ کو خود پاکستان نے یو اے ای میں ہوسٹ کیا تھا اس کے علاوہ سرفراز کا ٹیسٹ ریکارڈ بہت زیادہ حراب تھا وہ تیرہ میں سے صرف چار میچز جیت سکے مگر اوڈی آئے اور ٹی ٹونٹی کی اچھی کیپٹن سی کی وجہ سے وہ ٹیسٹ کے بھی کیپٹن تھے لیکن پھر آیا پی ایسل دوہزار انیس اور سرفراز نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کو چیمپین بنوا دیا اب سرفراز احمد کی یہ سیکسیس بہت سے لوگوں کو کھٹک رہی تھی اور پی ایسل کے فوراں بعد سرفراز احمد کو ریسٹ دینے کا بہانہ بنا کر رزوان کو ٹیم میں لائیا گیا حالانکہ وہ ورلڈ کپ سے پہلے سیکنڈ لاسٹ سیریز تھی اس سیریز میں محمد رزوان نے دو سنچریز بنائی اور پاکستان پانچ زیرو سے یہ سیریز جیت کیا لیکن یہ اسٹیلیا کی بی ٹیم تھی جس میں کوئی بھی بڑا کھلاڑی موجود نہیں تھا کیونکہ سب بڑے نام آئی پیل کھیل رہے تھے اس کے بعد انگلینڈ کی ٹور پر سرفراز واپس آگئے اور پاکستان وہ سیریز ہار گیا جس کے بعد شروع ہوا ورلڈ کپ دو ہزار انیس جس نے سرفراز احمد کی کیپٹنسی کا فیصلہ کرنا تھا اور پاکستان اس ورلڈ کپ میں نیٹ رنڈریٹ کی بنیاد پر سیمی فائنل میں کوالیفائی نہ کر سکا اور یوں پاکستان ٹیم کو واپس آنا پڑا ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کی سری لنکا سے ٹی ٹوانٹی سیریز تھی اور سرفراز کے ٹی ٹوانٹی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اسے ٹی ٹوانٹی کی کیپٹنسی سے ہٹانا ٹھیک نہیں تھا اسی لیے سرفراز کو ایک اور چانس دیا گیا لیکن پاکستان وہ سیریز بھی ہار گیا اور ہرایا بھی سری لنکا کی سی ٹیم نے کیونکہ اس وقت بڑے کلاڑی پاکستان میں کھیلنے نہیں آتے تھے اس سیریز میں شکست کے بعد سرفراز سے تینوں فارمیٹس کی کپتانی چھین لی گئی اور بابر آزم نئے کیپٹن بنے دنیا کی نمبر ون ٹی ٹوانٹی ٹیم سری لنکا کی سی ٹیم سے ہار جائے یہ تھوڑا شاکنگ نہیں ہے دراصل سرفراز نے خود بھی بتایا تھا کہ ان کے خلاف گروپنگ شروع ہو چکی تھی اور بابر آزم کو نیا کپتان بنانے کا پلان پہلے سے تھا لیکن اس کے اندر سرفراز کی اپنی غلطی بھی تھی کہ وہ بیٹنگ کرنے اکثر آٹھویں یا نوے نمبر پر آتے تھے اور کبھی گبار تو حسن علی کے بھی بعد بیٹنگ کرنے آیا کرتے تھے اس وجہ سے سرفراز کو کپٹنسی سے ریموف کرتے ہی ٹیم سے بھی ڈراؤپ کر دیا گیا اب سرفراز کی نہ تو فارم ہے اور نہ ہی اس سے بیٹنگ ہو پاتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے کر پاکستان کو کسی اور وے میں سرف کرے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ